اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں آج کل تھوڑا ایسا ہی محول چل رہا ہے کچھ کنفیوزن کا کچھ ٹینشن کا کچھ ناراضی کا کچھ پروٹیسٹ کا ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں ان کے مند میں شک ہے ناغرکتہ کو لے کر کہیں انہیں نکال تو نہیں دیا جائے گا کہیں کوئی ان سے ثبوت تو نہیں مانگے گا ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مجھے ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو قانون کو بھی جانتا ہو اور قرآن کو بھی جانتا ہو ایک ایسی پرسنلیٹی جو سیاست کو بھی جانتا ہو سماج کو بھی سمجھتا ہو جو ہندو کو بھی جانتا ہو مسلمان کو بھی جانتا ہو جو گیتہ بھی جانتا ہو اور اسلام بھی جانتا ہو اور آج ایسی شخصیت کو آپ کے عدالت میں ہم پیش کر رہے ہیں ہمارے مہمان آج کے کیرل کے گورنر عارف محمد خان اور آج کے اس خاص مقدمے کے لیے ہمارے جج ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں ویدو کو جانتے ہیں اور اسلامی کنٹریز کی ڈپلومیسی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکھک ہیں ویچارک ہیں ڈاکٹر وید پرتاب ویدک اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا مقدمہ شروع کریں ازامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر ویدک کے زازت چاہیں گے آج کے کارویش شروع کرنے کے لیے اور اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں ایک نظر ڈالیں گے آریف محمد خان کے پولیٹیکل کریا دیرل کے راج پال آریف محمد خان نے راج نیتی میں پہلا خدم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پاپیلر سٹوڈنٹ کے طور پر رکھا آریف محمد خان اے ایم یو کے پریزیڈنٹ رہے اس کے بعد اتر پردیش اسمبلی کا چناب جیتے آریف محمد خان چار بار لوگ سبھا کے لیے چنے گئے راجیو گاندھی اور وی پی سنگھ کی سرکاروں میں کیبینٹ منسٹر رہے آریف محمد خان کی سب سے زیادہ چرچہ تب ہوئی جب انہوں نے شہبانوں کے کیس پر متبھید کے کارن راجیو گاندھی کے منتری منڈل سے استیفہ دے دیا دوہزار سات میں آریف محمد خان نے سکریے راجنیتی چھوڑ کر پڑھائی لکھائی پر وقت لگایا دوہزار دس میں قرآن پر لکھی ان کی کتاب کافی چرچہ میں رہی اسلامیک سکولر آریف محمد خان ہندی، انگلش، اردو کے ساتھ ساتھ سنسکرٹ، فارسی اور عربی کے بھی جانکار ہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ رامائن، گیتہ اور ویدوں کا بھی گہرائی سے ادھیایم کیا ہے لکھنو یونیورسٹی کے لاغ راگلے آریف محمد خان اپنی بات بے باقی سے کہنے کے لیے مشہور ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کے عدالت میں پہلا الزام کھیرل کے راجیفال جانمان سکولر آریف محمد خان پر آپ کی عدالت میں کھیرل کے گورنر آریف محمد خان پر آروپ ہے کہ یہ ناغرکتہ قانون تھوپ رہے ہیں آریف صاحب آپ کھیرل کے راجیفال ہیں کھیرل کی اسیمبلی نے یہ ناغرکتہ سنچودن جو قانون تھا اس کا وروض کیا، اس کے خلاف ایک ریزولیشن پاس کیا آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عدیکار نہیں ہے ریزولیشن پاس کر دیکھا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے کاریے چھیتر میں نہیں آتا اور اگر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ پبلک انسٹرکشن کے لیے ہے تو پھر ان کا یہ نیتک دائیت ہوتا کہ پھر وہ پوری کہانی کو کہ پاکستان میں لگاتار لگاتار ان لوگوں پر جن کو مہاتمہ گاندھی نے پنڈی جوہلال نہروں نے یہی شب پریوک کیے ہیں کہ جہاں پاکستان نے اپنے الف سنکھک کہیں پہ شب پریوک کیا گیا ہے غیر مسلم کہیں سیدھا سیدھا کہا گیا ہے ہندو اور سکھ آبادی پر جو اتیاجار کیے ہیں جو پرزیکیوشن کیا ہے اور جس طرح وہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے وہ اپنی جان بچا کے اپنی عزت بچا کے بھاگے ہیں پاکستان سے تو پھر وہ بات بھی کہی جانی چاہیے تھی اور اس پر پردہ نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا وہ لوگ جو پاکستان میں رہ گئے یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے نیتاؤں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے دیش کی آزادی کی للائی للی انگریزوں سے آزادی چاہتے تھے دیش آزاد ہو گیا لیکن چونکہ ہمارے راشتی نیتریتو نے آخری سمیں میں پاکستان کی مانگ سویکار کر لی بنانے کی تو یہ لوگ تو اس کے شکار بن گئے انہوں نے تو دیش کا بھی بھاجن نہیں مانگا تھا لیکن پاکستان نے بننے کے بعد ایک اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا جس میں پاکستان کو مسلم اسٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا اب مسلم اسٹیٹ اگر قانونی طور پر ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ رہنے والا ہر غیر مسلم زمی ہو جاتا ہے زمی کا مطلب یہ ہے اس کو کتنا سنرکچن دیا جانا ہے کیا عدھکار دیے جانا ہے اس کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتا اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو سرکار میں بیٹے ہوئے ہیں تو کیا ان لوگوں نے پارٹیشن مانگا تھا کہ ہم زمی بن جائیں یہ تو اس کے اس فیصلے کے شکار ہو گئے جو فیصلہ ہمارے راشتی این ای تیتر نے آخر میں پاکستان کی مانگ کو سوئکار کر کے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو جس چیز کے خلاف انہوں نے انگریزوں کی غلامی کے خلاف لڑائی لڑی لیکن اب جو یہ نیا دیش بنا اس میں ان کی حیثیت انگریزوں کے غلام کی حیثیت سے زیادہ خراب ہو گئی تو ان کے پرتی ہماری کوئی نیتک ذمہ داری ہے یا نہیں اس سے تو کوئی شکایت ہی سے کوئی نہیں ہے کہ جن کا پرسکوشن ہو رہا ہے ان کو بھارت میں اگر ناغری بنا دیا جائے لیکن مسلمانوں کو باہر چھوڑ دیا اس سے پرابلم ہے نہیں نہیں ہندو ہو جائیں گے جین ہو جائیں گے کرسٹن ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اپنے آپ میں دلیل اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چیز کو پوری طرح سمجھا نہیں آپ شبدوں پر غور کریے جو شبد استعبال ہوئے ہیں اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں میرے پاس ہیں مولانا آزاد مولانا کہتے ہیں کہ ویسٹ پاکستان کے لوگوں کا مزاج اسکری ہے اسکری کہتے ہیں جنگجو ملیٹنٹ ہندووں کے لیے ویسٹ پاکستان میں رہنا ناممکن ہو جائے گا یا تو یہ وہاں سے نکالے جائیں گے یا نکل کر خود بھاگیں گے اور اس کے بعد پھر وہ آگے بھی کافی بولتے ہیں کہ اس کے نتیجے کیونکہ اس کے نتیجے ہندوستان پر کیا پڑھیں گے اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامن وہ اس حد تک جاتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ یہ دیش اگر بن گیا تو یہ پاکستان جب بنے گا تو یہاں اسلام زندہ نہیں رہے گا اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کٹھنائیاں پیدا ہو جائیں تو وہ اس چیز کو پوری طرح سبشتے تھے لیکن میں آپ کو مہتمہ گادی کے مہتمہ گادی سے بڑا توہبارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا سات جولائی انیس سو سنتالیس پندرہ اگست کو دیش آزاد ہوا ہے سات جولائی کو مولانا بہتمہ گادی کہہ رہے ہیں ہندو اور سکھ جو آج پاکستان میں ہیں اگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتے اور نسندے یہ ان کا عدھکار ہے کہ وہ ہندوستان آ سکتے اور اس معاملے میں بھارت سرکار کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو نوکریاں دے ناغرکتہ دے اور وہ سویدھائیں دے جس سے وہ اچھا جیون بھارت کے اندر جی سکے پھر پندی جوہلال نہرو اور نہیں میں پہلے مہتمہ گادی کہا ہی آپ کو ایک اور میرے پاس کئی سارے ہیں جو ہری جن میں ان کا چھپا ہوا ہے لیکن میں ایک بتاتا ہوں آپ کو اور اور انہی جو چھپا ہے جیسے ہری جن میں وہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا انواد کرتا ہوں اگر پاکستان جو یہ اتپیرن کر رہا ہے جو زیادتی کر رہا ہے اگر یہ پاکستان لگاتار کرتا رہے گا تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوگی یہ کس کے شبد ہے جو اہینسہ کا پجاری تھا وہ یہ مانتے تھے کہ پاکستان اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے بلکہ شاید مہاتمہ گاندھی اگر زندہ رہ جاتے تو مہاتمہ گاندھی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اب جا کے وہ کچھ سمیں کے بعد پاکستان جانا چاہتے تھے چونکہ جو خبریں انہیں آرے جس طرح وہ یہاں پہ ویبھاجن ہو جانے کے بعد جس طرح انہوں نے یہاں ہینسہ میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی جانے بچائیں اسی طرح وہ پاکستان جانا چاہتے تھے اب وہ ان کے لئے کام کرتے تھے جن کی جان اور عزت کو پاکستان میں خطرہ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں ہندو مسلمان کی بات کرنا سکھ کی بات کرنا کرشن کی بات کرنا یہ ہماری پرمپرہ کے مطابق نہیں ہماری پرمپرہ تو یہ ہے دھار کوئی جو اتر میں ہمالے اور دکھن میں سمدر اس بیچ میں جو کوئی ہے وہ بھارت کی اولاد یہ ہے سناتن صدان تو پھر کیوں اس قانون نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے سناتن صدان یہ ہے ہماری سنسکرٹی یہ ہے ہماری سبیتہ لیکن پاکستان کے بننے سے پاکستان کی مانگ اور پاکستان کے بننے سے وشیش پرستیتیاں پیدا ہوئیں ایک سناتن دھرم ہوتا ہے ایک یک دھرم ہوتا ہے ایک دیش دھرم ہوتا ہے کال دھرم ہوتا ہے کال دھرم یہ ہے کہ ایک وشیش پرستیتی پیدا ہوئی پاکستان بڑا انیس سو پچاس میں پردیت تہرو اور لیاقت علی خان کے بیچ میں سمجھوتا ہوا اور اس سمجھوتے میں کیا کہا گیا ہماری یہ ذمہ داری ہے دونوں سرکاروں کی کہ ہمارے یہاں جو لوگ کم تعداد میں ہیں مجھے بائنالٹی شب بہت اچھا نہیں لگتا ہے ہمارے یہاں جو کم تعداد میں ہیں ہم ایسا واتاوران پیدا کریں گے جس میں وہ چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور نہ ہو ان کی سرکچہ کی جا سکے 1950 میں جس سمیں یہ پیکٹ ہوا ہے اس وقت ویسٹ پاکستان میں غیر مسلم آبادی 17% تھی بنگلہ دیش میں 30% آبادی تھی ہندوستان میں میں اگر وہ بائنالٹی شب دہ پر یوگ کرنا چاہیں تو مولان آزاد تو سالے تین کروڑ کہتے ہیں لیکن چار کروڑ مانا جاتا ہے کہ چار کروڑ آج ہندوستان میں ہم نے اپنا دائی تو نبھایا یعنی نبھایا اس سے اندازہ لگا لیجے آج ہندوستان میں بیس پلس کروڑ پاکی ویسٹ پاکستان میں جہاں سترہ پرسنٹ تھے آج میری انداز سرکار کی طرف سے چونکہ تین پوائنٹ ایک پرتیشت کہا گیا میں مانی لیتا ہوں لیکن میں نے پاکستانی ڈاکومنٹس میں دیکھا ہے کہ ون پوائنٹ تھیری پرسنٹ اور یہ میں نے آج سے سات آٹھ سال پہلے کوٹ کیا تھا جب سی اے کی کنٹروورسی نہیں تھی بنگلہ دیش میں جہاں تیس پرسنٹ تھے آج وہاں پر سات پرسنٹ ہیں تو ہم نے وہ ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں کی ہے میں یہ مانتا ہوں یہاں پہ مسلمان کو چھوڑا نہیں گیا مسلمان یہاں پہ جن سے وعدہ کیا گیا تھا مہاتمہ گاندھی نے وعدہ کیا پنڈی جی نے وعدہ کیا ڈاکٹر راجندر پرشاد نے وعدہ کیا حد یہ ہے کہ منموہن سنگھ جی نے وعدہ کیا وہ میں اور آپ کو سنا دوں جو منموہن سنگھ جی نے کہا ہے اسے کہ یہ تب ہی حال کی بات ہے جو منموہن سنگھ جی نے کہا ہے منموہن سنگھ جی the minorities in countries like بنگلہ دیش have to face persecution if the situation forces them to flee then it is our moral duty to provide them citizenship in India منموہن سنگھ جی کے بعد پرندپ جی کا بیان ہے 6 دسمبر 2007 کا جب وہ external affair minister تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کے عشوک گہلوت کا خط ہے 2009 جولائی کا جو انہوں نے تتکالین گرہ بنتنی شری چیدنبرم جی کو لکھا ہے اور ذرا اسے غور کی یہ کیا لکھا ہے i am writing this letter to draw your attention to hindu and sick refugees who have come from Pakistan most of these displaced persons belong to schedule caste and other hindu backward communities they are living in camps in utter poverty they are demanding Indian citizenship i urge you to prepare a scheme to give them citizenship at the earliest اب میں آپ دوں نہیں میں پہلے اسے complete کر دوں کو مسلمان کو کیوں چھوڑ دیا یہ وعدہ مہاتمہ گاندھی نے ان کو کیا ہے جن کا پرزیکیوشن ہو رہا ہے جو لوگ اپنے دیش میں نوکریاں نہ ہونے کے قارن غیر قانونی طور سے بھارت میں آ رہے ہیں ان کو وعدہ نہیں کیا گیا ہے آپ دیکھئے میں نے جب کہرالہ میں پروٹیسٹ شروع ہوئے میں نے سب سے کہا پروٹیسٹ کریے میں منہ نہیں کرتا آپ آ کے بات کریے کوئی نہیں آیا سوائے ایک گروپ کے جو آٹھ مولوی تھے میں نے جب ان کے کاغذ دیکھا تو میں نے کہا آپ تو مدرسی میں پڑھاتے ہیں انہوں نے نے کہا جی کہا آپ قرآن پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا جی میں نے کہا یہ میں نے قرآن کی آیت کو اٹھ کی اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنِ اِلَّا يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ میں نے کہا یہ پہاتے ہیں آپ بولے ہاں میں نے کہا اس میں قرآن ان لوگوں کو جن کو ان کی آستھا کے قارن جن پہ ظلم کیا جائے قرآن ان کو سپیشل کلاس مانتا ہے یا نہیں مانتا انہوں نے کہا ہاں مانتا ہے میں نے کہا اب اس کے بعد کوئی چیز آرگومنٹ کی ضرورت رہ گئی کیا آپ ان کو جو اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے ان کی بیٹیوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اس کے سے بچنے کے لیے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو جو نوکری حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں کیا ہم ان کو برابر کریں گے اس میں عرصہ چندمرم صاحب نے دو تین سوال پوچھے ہیں وہ بھی اس وقت ہم منسٹر تھے ایک سوال انہوں نے پوچھا کیا احمد یاز کیا شیعہ مسلم جو پاکستان میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں ان کا دو پرسیپیشن ہو رہا ہے اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لیے روک کیوں اس میں روک کہیں ہے ہی نہیں پچھلے کئی سالوں میں عددان سمی سلمہ آغا جیسے کتنے لوگوں کو سیٹیزنشپ دی گئی ہے اگر کوئی آتا ہے کہ میرے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی اپلیکیشن بھی کنسیڈر ہو سکتی ہے روکا کہیں گیا ہی نہیں ہے لیکن یہ جو قانون بنا ہے یہ ان کے بارے میں بنا ہے جن سے مہاتمہ گاندھی نے وعدہ کیا تھا یہ قانون کیول یہ قانون قانونی شکل دی گئی ہے ویدھانک روپ دیا گیا ہے اس وعدے کو جو وعدہ مہاتمہ گاندھی سے لے کے پنڈت دہرو ڈاکٹر راجدر پرشاہ سے لے کے منمہن سنگھ جی تک ہر ہمارے پرائیم منسٹر نے کیا ہے ان کو وعدہ کیا گیا اگر اس میں مسلمانوں کو بھی رکھ لیتے تو کیا بگڑ جاتا آپ احمدیہ کی بات کر رہے ہیں احمدیہ بیٹین میں آج ان کا ہیڈ کوارٹر بیٹین میں کوئی بھی احمدیہ ہمارے ہاں نہیں آنے والا احمدیہ ان کے لیے یورپین یونین نے ان کو پرزیکیوٹیڈ بائنورٹی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے وہ سیدھے خاص طور سے انگلینڈ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ہندوستان آتا ہے یہ قانون اس سے نہیں روکتا سرکار کو کہ اس کی اپلیکیشن کنسیڈر کی جا سکے نہیں روکتا ہے اس سے لیکن یہ قانون تو ان کے لیے ہے جن کو یہ مسئبت ہمارے فیصلے کی ویعہ سے جہل نہیں پڑی پاکستان کے پرائیم منسٹر کا بیان ڈاکومنٹڈ ہے انہوں نے کہا یہ لوگ کون ہیں آشوک گہلو جی کے بیان سے بھی آپ نے دیکھا ہو زیادہ تر کمزور ورگوں کے لوگ ہیں شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں کیوں پاکستان کے پرائیم منسٹر نے سرکاری طور پر بیان دیا اگر ان کو زبردستی روکا گیا تھا اگر ہم ان کو جانے دیں گے تو ہمارے ٹائلٹ کون صاف کرے گا اب آپ یہ ظلم کرنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ ایک بات غور کریے میں میری آپ سے درخواست ہے ہر سال پاکستان میں دس بیس کیس ہوتے ہیں بلاسفیمی کے کیا کہتے ہیں اس کو ایش درو سنسکرط میں ہندی میں کوئی لفظ نہیں ہے بلاسفیمی کے لیے لیکن اب اس کا ایک بنا لیا ہے نیا ایک شب ایش درو یہ آخر کوئی وجہ ہے کہ یہ مہیلہوں کے ہی خلاف کیوں ہوتے ہیں بلاسفیمی کے کیسے اور جو کوئی جج وہ مہیلہ کہتی ہے میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں اور جج اگر اسے بری کر دیتا ہے اگلا دن بھی نہیں ہوتا جج کو مار دیا جاتا ہے یہ دو ہزار انیس کے میرے پاس اس وقت پچاس سے زیادہ آرٹیکل اس آئی پیڈ میں ہیں جس میں دس بارہ آرٹیکل دو ہزار انیس کے ہیں جو ابھی سال گیا ہے پاکستان میں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والی کمیٹیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزار بچیوں کا ہزار بچیوں کا اپھرن نہ ہوتا ہو وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ آخر کم عمر کی للکیاں ہی دھرم پریورتن کیوں کرتی ہیں بڑی عمر کی عورتیں کیوں نہیں کرتی ہیں ایک ہزار سے زیادہ بچیوں کا اپھرن ہوتا ہے اور ان کو دھرم پریورتن ایک بدر سے ہیں جنہوں نے فارم میرے پاس وہ فارم بھی ہے گا فارم چھپوائے ہوئے ہیں اس پہ ان کے انٹری کی جاتی ہے اور ان کی کسی سے شادی کرا دی جاتی ہے دھرم پریورتن کرا کے تو میں نہیں پاکستان میں ان میں سے جو پچاس سے زیادہ آرٹیکل میرے پاس ہے اس میں سے پیٹالیس چھے آرٹیکل مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں بھی زیادہ تر مسلم مہیلاؤں کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح ان بچیوں کے اوپر جو ہندو ہیں جو پچھلے سال کا آپ کو واقعہ یاد ہو جس پہ ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر کیپٹین صاحب انہوں نے بہت زور سے اس کو معاملے کو اٹھایا تھا ایک سترہ سال کی بچی سکھ بچی اس کو کافرن کر لیا ننکانہ صاحب سے کیا تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی ان کو اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر پاکستان میں اور وہ آتا ہے اس کی ناغریک تھا کہ اپلیکیشن پہ غور کرنے پہ کوئی روک نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے ملا دیں گے ان کے ساتھ جو اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے بھاگ کے آتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ککرموں پہ پردہ ڈالنے کا کام کریں گے کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں آرے صاحب صرف مسلمانوں کو اس میں نہیں رکھا گیا اس کی وجہ سے بہت ساری غلط ویمہ یہاں پیدا ہوئے جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں عام سادھرن مسلمان ان کی باتیں میں سنتا ہوں ان کو یہ لگتا ہے کہ انہیں ہندوستان سے نکال دیا جائے گا ان سے ثبوت مانگے جائیں گے اور وہ ثبوت نہیں ہوں گے تو ان کی ناغرکتہ ان کو لگتا ہے کہ ہندو جائن سیکھ کرسچن عیسائی تو رہ پائیں گے ہم یہاں نہیں رہ پائیں گے بات حضرت میں یہ ہماری کمی میں مانتا ہوں ہماری کمی ہماری کمی ہیں کہ ہم اس کو بات کو ٹھیک سے بتا نہیں سکے یہ ناغرکتہ سے بتعلق قانون نہیں ہے یہ ناغرکتہ چھیننے کے لیے قانون نہیں ہے یہ قانون کا کوئی تعلق بھارت کے ناغرکوں سے نہیں ہے وہ چاہے جس دھرم کے باننے والے ہوں اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کا اتپیرن کیا جاتا ہے اور وہ اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو اپھران سے بچانے کے لیے بھاگ کے بھارت میں غیر قانونی طور پر شران لیتے ہیں یہ بات سن لی سب نے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ قانون آئے گا ناغرکتہ کا اور اس کے بعد پھر این آر سی آئے گا جب این آر سی آئے گا تب ہم سے ثبوت مانگے جائیں گے اور ہندو سے کرشن سے سکھ سے عیسائی سے کوئی ثبوت نہیں مانگے جائیں گے اچھا اگر ایسا ہے مانی مانی پہلی بات تو یہ بلکل بلکل بھامک ہے کوئی ہندوستانی ناغرک سے ناغرک کی ناغرکتہ کو کوئی خطرہ ہو ساتھ دیکھیں آسام میں بھی بھائی انیس سو پچھاسی میں جب ایک آر سائن کیا ہے اس وقت کی سرکار نے مانی راجیب جی پردھان منتری تھے اس میں بھی انیس سو اکھتر کی ووٹر لسٹ کو ایک آرڈ کا حصہ ہے تو اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کہ جو ناغرک ہیں ان کے باپ داداؤں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے اگر انیس سو اکھتر کی ووٹر لسٹ کو ایک آرڈ کا حصہ بنایا گیا ہے تو انیس سو اکھتر مطلب ہمارا اس دیش کے ناغرکوں کے باپ داداؤں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے کیا یہ چنتہ یہ اپنے آپ میں یہ اصول یہ بھی بتائیے نا ساتھ میں کہ یہ اصول کہ ہم فورینرز کو آئیڈنٹیفائی کریں گے اور ان کو نکالیں گے حالانکہ نکالا کوئی گیا نہیں ہے یہ کس نے سوئی کار کیا تھا دیکھیں یہ اصم سے بات شروع ہوئی اصم میں ایڈنٹیفائی ہوا اب اس میں انیس لاکھ لوگ آئیڈنٹیفائی کیے گئے جو ہندوستان کے سیٹیزن نہیں ہیں اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں جب آپ آپ سائن کر رہے ہیں ایک ایک آرڈ تو اس کے مطابق کارروائی ہوگی نہیں وہ کس نے کیا تھا یہی تو پوچھ رہا ہوں میں کوئی دیش دنیا کا آج ہے مانیے میں ایک دھرم کا باننے والا ہوں کیا مجھے یہ عدھکار ہے دنیا میں اس دھرم کے بہت سارے دیش ہیں کیا مجھے یہ عدھکار ہے کہ میں کہیں بھی بغیر کاغذ کے اور اس دیش میں چلا جاؤں جا کے تو دکھائیے کوئی ممکن ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا جب پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا جس کا جی چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا میں نے پہلی آپ سے کہا کہ ہمارے جو جو سناتن صدھان تھے سناتن میں کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے سناتن کا مطلب ہے جو ایٹرنل ویلوز ہیں انڈین سیویلائزیشن کی اس میں جو ہیمالے سے سمودھر تک یہاں پہ ہے وہ بھارت کی سنتان ہے اور وہ اس کو وہ ہمارا ہے لیکن اس میں بھارت کی سب کی سنسکرتی میں سناتن کے ساتھ یوگ دھرم اور کال دھرم کا بھی پرابدان ہے آج جب پوری دنیا میں ایک سسٹم لاغو ہے ہم دنیا سے الگ ہو کے نہیں رہ سکتے ہمیں بھی ایک ریجسٹر چاہیے لیکن ریجسٹر کے بارے میں ڈڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آسام کے لوگوں کا انیس سو اکھتر کی لسٹ شامل ہو سکتی ہے تو باقی دیش میں تو یہ کوئی سنکرتی نہیں عریف صاحب مسلمانوں کے دل میں یہ بات کہہ رہی سے بیٹھی ہوئی ہے کہ جب این آر سی بنے گا تو ان کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا ان کا ووٹ لینے کا حق ان سے چھین لیا جائے گا ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ڈیٹینشن سینٹر میں یہ بھرامک پروپیگنڈے ہیں ڈیٹینشن سینٹر سرکار کو اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بند کر دے گی سرکار کو اور کچھ کام ارے ہم ہم اپنے ہر ناغریک کی ہر ناغریک کی پٹی بھا ہر ناغریک کی شکتی کا استعمال دیش کے وکاس اور پھرگتی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے ناغریکوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالیں گے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں کیمپ لگایا جا رہے ہیں ہم آپ کے برس سرٹیفیکیٹ آپ کے یہاں ہونے کے ثبوت آپ کے باپ دادے کے نام مہیا کروا دیں کبھی این ار سی آ گیا تو آپ کو پریشانی نہ ہو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے آپ تو پتا نہیں مجھے میں فلمیں ویسے بھی کم دیکھتا ہوں لیکن دیبل گنتی کی چند دیکھی ہوں گی پوری زندگی میں پانچ ساتھ فلمیں لیکن میں سنا بہت ہے کہ فلموں میں ویلین جو ہوتا ہے وہ پہلے اپنے دوستوں کے ذریعے ہیروین پہ اٹیک کراتا ہے اور وہیں کہیں چھپکے کھڑا ہوتا ہے جس وقت اٹیک ہوتا ہے پھر وہ آتا ہے ڈشم ڈشم کرتا ہے تو یہ ازمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی ڈر پیدا کیا گیا غور کریے گا یہی ڈر پیدا کیا گیا تھا انیس سو سیتالیس سے پہلے لوگ تانترک آزاد دیش میں مسلمانوں کا دھرب خطرے میں ہوگا سنسکرٹی خطرے میں ہوگی بھاشا خطرے میں ہوگی ہر چیز خطرے میں ہوگی ہمیں تو الگ دیش چاہیے دیش بن گیا جنہوں نے اس وقت مدد کی انیس سو اکھتر تک بہت سے لوگ زندہ تھے انیس سو اکھتر جب بنگلہ دیش بنا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھرمت کیا گیا تھا انیس سو چھ چھہاسی میں شابانوں کو لے کے یہی ماحول بنایا گیا تھا دو ہزار سترہ میں وہی پرسنل لاؤ بورٹ جو تین طلاق کو کہتا تھا کہ یہ اسلامی ہیں اور اگر اس سے اس میں اس کو چھوا گیا تو یہ ہمارے دین میں مداخلت ہوگی اسی پرسنل لاؤ بورٹ نے دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ میں جا کے کیا کہا تین طلاق بدت ہے تین طلاق انیائے پورون ہے تین طلاق ختم ہونی چاہیے ہم ختم کریں گے اس کو ہم اس کے خلاف ابھیان چلائیں گے تیس سال کیوں لگتے ہیں سمجھنے میں اس لیے زیادہ شک ہے عارف صاحب جب ہوم منسٹر اس پورے بل کو پیش کر رہے تھے قانون مارا ناغریک ساتھ سنشودن بل کو انہوں نے چار بار کہا کہ اب اس کے بار این آر سی آئے گا اور این آر سی پورے دیش میں آئے گا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کوئی این آر سی این آر سی کا مطلب کیا ہے دستی اگر شک ہے تو بھی کوئی آپ کے کان لے گیا ارے بھئی اپنے کان پکڑ کے دیکھیں کان ہیں کے نہیں ہیں کہاں بھاگیں گے کوئی کے پیچھے این آر سی بھارت جہاں پہ بھارت اگلے دس سال میں پندھرہ سال میں دنیا بھاوشے وانی کر رہے ہیں دنیا میں وشیشک بھاوشوانی کر رہے ہیں کہ بھارت ایک بڑی آرثک شکتی کے روپ میں اُبھر رہا ہے کیا بھارت جیسی استیتی میں کوئی دیش ہے جس کے پاس اپنا ریجسٹر نہ ہو لیکن ریجسٹر کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم اپنے ناغریکوں کو کہہ دیں گے کہ تم ہمارے ناغریک نہیں ہو دیکھیں پڑھے لے کے لوگ ہیں جعوید اختر صاحب کی میں سپیچ سن رہا تھا وہ ایک مسلم صبح میں سپیچ دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چن چن کے جو غریب مسلمان ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا لوگوں کو تو اپنا برس ڈی بھی نہیں پتا ہوتا برس سرٹیفکٹ کہاں سے لائیں گے تم سب کو نکال دیا جائے گا اور تمہارے ووٹ دینے کا حق کو لے لیا جائے گا جو اتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں آسام ایکارڈ میں بھی وہ شامل نہیں آسام ایکارڈ میں بھی انیس سو اکھٹر کی ووٹر لسٹ شامل ہے کہ جن کا اس میں نام ہوگا ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جائے گا تو اگر پڑھے لکھے لوگ میں کہوں گا اگر وہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگوں کو صرف اکسانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کا شوشل کرنے کا کام کر رہے ہیں تو میں ان کے پٹی اپنی صدباب نہ ہی ویقت کر سکتا ہوں کپیل سببل کا بیان میں نے دیکھا کپیل سببل تو سپریمی کو ایک لائر ہے قانون جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں جب این آر سی اصل میں لاغو ہوا تو بی جے پی کو لگتا تھا کہ مسلمان چھٹ جائیں گے لیکن اس میں ہندو بھی آ رہے اب ان کو بچانے کے لیے یہ ناغرکتا سنشودان پانون آپ کپیل سببل صاحب کا نام لے رہے ہیں کپیل سببل دو ہزار تین میں ہنڈیڈ سیویتھ ریپورٹ آف کمیٹی آن ہوم افیئرز سیٹیزنشپ امینمنٹ بل ٹو تھاؤزن تھری اس میں کیا کہا گیا ہے انڈیان سیٹیزنشپ شوڈ بی گرانٹی ٹو بنگلہ دیش اور پاکستانی میناریٹی ریپیوڈیز نوٹ آل ریپیوڈیز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ شوڈ آلسو بی شوڈ تو دیز ریپیوڈیز سیٹیزنشپ شوڈ بی گرانٹی ٹو بنگلہ یہ نائن نمبر ہے ریکمنڈیشن سیٹیزنشپ شوڈ بی گرانٹی ٹو بنگلہ دیشی مائنورٹی ریپیوڈیز اور نوٹو ریپیوڈیز بلانگنگ ٹو میجوریٹی کمینٹی یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے ایوڈی سیٹیزن شوڈ بی گیوڈ آن نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ اس کے ممبروں کے نام بتاؤں بتاؤں جی پتا ہیے نا ضرور اس کمیٹی کے چیئرمن شریفیڈنم مکر جی اس کمیٹی کے ممبروں میں پہلا نام شریفیڈ کپیل سببل دوسرا نام شریفیڈ ہنس راج بھاردواج تیسرا نام شریفیڈ موٹی لال وورا چوتھا نام شریفیڈ امبیکہ سونی پانچوہ نام شریفیڈ بی پی سنگھل وہ تو آپ کہہ سکتے ہی شاید نکالنا چاہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا تھا تب یہ کہاں تھے جب یہ یہ ریکمنڈیشن کر رہے تھے آرے سب اب ان کی پہلی یہ مجھے پتا چلنا چاہیے یہ بات ان کی سمجھ میں آئی اجا کے دو ہزار انیس میں دو ہزار تین میں جب یہ ریکمنڈیشن کر رہے تھے کہ صرف نون مسلم جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جانی چاہیے تب یہ کہاں تھے ان کا کہنا ہے جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو مسلمانوں شک نہیں ہوتا یہ بی جے پی والے کرتے ہیں تو شک ہوتا ہے دیکھئے میں میں کاش میں جس جگہ پہ ہوں ملہا اگر میں نہیں وہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ میری میں آج مجبور ہوں میں پولٹیکل اسٹیٹمنٹ کا جواب پولٹیکل اسٹیٹمنٹ سے نہیں دے سکتا جس پوزیشن نہ ہوں جنتہ کے سامنے عارف صاحب کبھی کبھی دے دینا چاہیے نہیں دے سکتا لیکن اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں تو شبہ نہیں ہوتا ملہا یہ کہ اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں ہوا ہے اسے ہٹا کر اور آپ کو بٹھا دیا جائے یہی ہوا نا اس کا مطلب اب اس پہ تو دیش کی جنتہ فیصلہ کر سکتی ہے نہ آپ فیصلہ کر سکتے نہ میں فیصلہ کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ 303 ایمپیز ہیں بی جے پی کے ایک بھی مسلمان نہیں ہیں اس بات کا سٹیزنشپ ایک سے تو کوئی تعلق نہیں وہ کہتے ہیں بھروسے سے تعلق نہیں بھروسے سے نہیں میں آج نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آج میں گورنر ہوں تو اس لیے میں اس کو کہوں دو ہزار نو میں جب سرکار بنی مجھے بی بی یاد ہے میں بھی ان لوگوں میں تھا جو چناؤ کا ویشلیشن کر رہے تھے اور وہاں بی بی سی کے پرانے پرٹی نتی شریف مارک ٹرلی نے یہ بات کہی تھی تو میں نے ان سے کہا اور میں آج میں بھی آپ سے میں اتنی بار پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں سرکار میں بھی رہا ہوں میں جب پارلیمنٹ میں ممبر تھا میں مسلمانوں کا پرٹی نتید کرتا تھا یا اپنے چناؤ چھتر کا پرٹی نتید کرتا تھا میں منسٹر تھا میں مسلمانوں کا منسٹر تھا یا میں پورے دیش کے لیے منسٹر تھا اگر میں اپنے اوپر مجھے یہ ہے کہ میں سب کا پرٹی نتید کرتا تھا میرے نزدیک یہ سوال اپنے آپ میں اس سیپریٹ الیکٹوریٹ سے جو ذہن پیدا ہوا تھا کہ جہاں ہندو کا پرٹی نتید تو ہندو کرے گا اور مسلمان کا پرٹی نتید تو مسلمان کرے گا یہ انگریزوں کے لیے ٹھیک تھا چونکہ انہیں دیش کو بانٹ کے رکھنا تھا آج کوئی بھی جیتکائے وہ ہر کسی کا پرٹی نتید ہے جو اس چھتر کا رہنے والا اور یہ ہمارے سمیدان کا پرابدان نہیں ہے کیول ہمارے سمیدان کی آتما ایک استھیتی بنی ہے دیش میں جہاں ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ یا پرسیپشن ایک بنتے ہیں ان پرسیپشن کو ٹوپنے میں سمیہ لگتا ہے آگر آج مانی ہے آج ایسا نظر بھی آتا ہے آپ کے پاس کوئی اس کی زبانت ہے کہ یہ استھیتی جنگ کی تون رہی دیکھیں پرسیپشن تو آریو صاحب اگر میں صحیح صاف صاف لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ یہ عمیت شاہ جب سے ہوم مینسٹر بنے یہ مسلمانوں کو باہر نکالنے میں لگے ہوئے ہیں عام طور سے لوگ تنتر میں سرکاروں کی عمر لوگ تنتر میں پانچ سال بہت سے بہت دس سال ہوتی ہے تو چھے مہینے ہو گئے ہیں کتنے نکال دئیے پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں مطلب کوئی ریٹ تو ہونا چاہیے تے ہونا چاہیے نہیں ان کا آپ مسلمانوں کی بات سنیں گے میں بہت سارے لوگوں سے عام مسلمانوں سے ملتا ہوں نیتاؤں سے ملتا ہوں جو لیڈر ہیں ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو ابھی انہوں نے سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنایا پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ این آر سی لائیں گے تو اس میں تمہیں باہر نکال دیں میں تو پہلی آپ کو بتا چکا دیکھیں بھارت جس تیزی سے اوپر جا رہا ہے بھارت آج دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتا آپ کے برابر میں ہمارے کیرالہ سے بہت لوگ دوبائی جاتے کاب کرنے کے لیے یو اے ای میں جاتے بڑی تعداد ہے کیرالہ دیش میں فورن ریمیٹنس کمانے والوں میں نمبر ایک اسٹیٹ میں وہاں بھی یہ سوال کیا ذرا ایک آدمی مجھے بغیر کاغذ کے جا کے دکھائی ایک آدمی جا کے دکھائی ہے کوئی آپ کے بات صحیح ہے لیکن پرسپشن کمالنات وہ تو مکہ منتری ہے چنے ہوئے وہیں کل ان کا بھاشن سن رہا تھا کمالنات نے بھاشن میں کہہ رہے تھے اس پر مت جائیے کہ اس قانون میں لکھا کیا ہے اس پر جائیے ایک دم صحیح بات کہی ہے اصل بات یہ ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لیکن ہم اتنے ستہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ستہ کے باہر جا کے ایسے تلپتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر جا کے تلپتے ہیں تو جو نہیں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ستہ سے باہر ہیں اور ہم سے جیا نہیں جا رہا اس لیے اس لیے قانون میں کچھ لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو یہ مان لو کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی اور دیکھیں ایک بات سوچیں جب آپ تتھے ہین تتھے ہین باتوں کے آدھار پہ اگر آپ غلط فہمیاں پیدا کریں گے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے سماج میں اور اس کے نتیجے میں ہنسہ ہوتی انا سو آداؤ ما جہل دویت یادا وی بھے بھوٹی عربی میں ہے انا سو آداؤ ما جہل لوگ اس چیز کے دشمن بن جاتے ہیں جس کو وہ جانتے نہیں اپنی شد میں ہے دویت یادا وی بھے بھوٹی جسے ہم دوسرا سمجھتے ہیں اس سے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے دوسرا کون ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں یہ پرانا طریقہ ہے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دو ڈر پیدا کر دو اور یہ ابن خلدون نے کہا ہے اس نے کہا اگنورنس لیڈس ٹو فیر فیر لیڈس ٹو ہیٹ لیڈ ہیٹ لیڈس ٹو وائلنس یہ سب سوچی سمجھی اسکین کے تحت بات وہ ہونی چاہیے جو تتھے ہیں بات وہ ہونی چاہیے جو قانون اور یہ ہمارا خود سوچی ہے ہم اپنے سمجھ آج ہم جس سٹیج پہ ہیں جہاں دنیا ہمیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ بھارت ایک گروئنگ ایکنومی ہے میں ایک سید سفوی کر کے ایک منیجمنٹ کی ایکسپرٹ ہیں میں ان کا بھاچہ اور سن رہا تھا وہ ینگ گریجویٹس کو کانگریچولیٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم جس دور میں پیدا ہوئے ہو یہ ہندوستان اس وقت دنیا کا سینٹر چکا ہمارے ہاں جو نمبر آف کنزیومرز ہے وہ آنے والے سالوں میں امریکہ کی آبادی کا دگنا ہونے والے دگنا جتنی امریکہ کی آبادی ہے تو کہا کہ یہاں تو تو اگر ہم ہمارے سماج میں یہ اتنا زیادہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا غلط فہمیوں کے آدھار پہ نفرت اور حنصہ کا بات پیدا کیا جائے گا تو اس سے ہمارا وکاس پر بھاویت ہوگا اس سے ہماری پرگتی پر بھاویت ہوگی اور یہ جو ان آرڈینیٹ آبسیشن ہے ستہ کسی طرح ستہ آ جائے تو جو ستہ میں جانا چاہتے ہیں ان کی بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن جو بیچارے جو اس دول میں نہیں ہیں وہ ان کا شکار بن رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے درخواست دے خدا کے واسطے بیٹھئے اس قانون کو دیکھئے یہ قانون کا ناغرکوں سے کوئی سمبند نہیں اس قانون کا سمبند ہے غیر قانونی طور سے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے لوگوں سے اور اس میں وہ لوگ جو اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ آئے ہیں اپنی بیٹیوں کے افرال سے بچانے کے لیے آئے ہیں ان کو اس دیش نے راشت پیتا نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمارے فیشلے کے قارن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فیشلے کے قارن پاکستان بننے کی مانگ کو سوئکار کرنے کے قارن تمہارے اوپر جو مسئبت پڑی ہے ہم اس کی نیتک ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تم جب بھی آوگے ہم تمہیں سوئکار کریں گے اور ہم تمہیں ناغرکتہ دیں گے یہ ناغرکوں سے تعلق نہیں ہو وہ وقت بھی دیکھیں ہیں تاریخ کی گھڑیوں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں جانمانی وچارک سکولر رائٹر اور کیرل کے گورنر عارف محمد خان آپ کے عدالت میں اگلا عزاق آپ کی عدالت میں کیرل کے گورنر عارف محمد خان پر الزام ہے کہ مسلمانوں کے ڈسکرمنیشن پر یہ خاموش ہیں عارف صاحب یہ الزام سو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے اور اس میں جو فارمر ہمارے فورن سیکرٹری ہیں شیف شنکر مینن وہ بھی شامل ہیں انہوں نے کہا پوری دنیا میں یہ میسیج گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مانتا ہوں کہ سیئے بہت خراب چیز تھوڑی دیر کے لیے میں ماننے دیتا ہوں وہ سارے ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے لیکن ڈسکرمنیشن کرنے والا کیا اس ایک خدا کی طاقت کے باہر ہے جس کو میں مانتا ہوں تو قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے قرآن مجھ سے کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم وَيَعْفُواً كَسِير اور تمہارے پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی یہ دوسرا نہیں لاسکتا تمہارے پر بس کیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا ایک ہی مطلب ہوا اور وہ مطلب یہ ہوا اپنی کٹھنائیوں اور پریشانیوں کا الزام کشی دوسرے کی اوپر مطلب آؤ اپنا انٹروسپیکشن کرو اپنے آپ کو سوچو مولانا آزاد کہتے ہیں میں ان کے انگریزی ٹرانسلیشن کو کوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کی ایک ہی اپنی بھی ہوگی انڈیا ویل بیکم ان ایڈلٹیٹڈ ہندو راج آپ بیج جب بورے ہیں اس وقت آپ یہ دھیان نہیں کریں گے کہ اس کے پھل کیا آئیں گے مجھے ہندو راج سے میں بزوجہ بتاتا ہوں گا مولانا مول بھی کہتے ہیں کہ ہندو راست بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کوشش کا کیا مطلب ہے مولانا آزاد تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا ان کی سمجھ میں نہیں میں میں 왜 میں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ میں بتاتا ہوں آپ ہندو راج ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ مانیے کہ ہندو راج ہے ہندو راج میں ناگریقتا کا ناگریقتا کا koncept کیا ہے ہندو راج میں ناغرکتہ کا کنسیپٹ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتھر میں ہیمالے اور دکچون میں سمدر جو یہاں رہتا ہے اور اس سے آگے بتاتا ہوں ہندو راج بھار تیشو استریہ پرشو نانا ورنہ پرکرتی تے نانا دے ورچنے یکتا نانا کرمانی کرواتے یہ ہندو سکریپچر سے ہی تو کوٹ کر رہا ہوں نا میں تو اس میں کیا ہے بھارت کی استریہ پروش وہ الگ الگ طریقے ان کے ہیں الگ الگ نسلوں کے وہ لوگ ہیں الگ الگ ان کے پوجہ آرچنا کے طریقے ہیں الگ الگ ان کے رسم و رواج ہندو راج میں زمی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ہندو راج میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ اگر دوسرا آدمی آپ سے الگ طریقے سے عبادت کرتا ہے تو آپ اس کے عدھکاروں کو کم کر سکتے ہیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں لیکن یہ تو ہر روز پڑھا رہے ہیں کہ یہ آر ایس ایس کے لوگ ناکپور میں بیٹھے لوگ ہندو راست بنائیں گے پہلے سی اے لائیں گے اس کے بعد پھر ان پی آر لائیں گے پھر ان ارز لائیں گے اور مسلمانوں کو نکال دیں گے اصل میں ہماری ایک مجبوری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رجیت شروع جی براہم میں ہماری جو کتابیں ہیں وہ جس گھر میں رجیت شروع جی پیدا ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر رجیت شروع جی کو براہم میں نہیں مانتی ہے ہماری کتاب کہتی ہے براہ 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 کا مطلب وستار کرنا ایکسپینڈ کرنا من من کا مطلب دماغ اور دل جو شکچہ گیان پرابت کرنے میں لگا ہوا ہو اور اس گیان کی پرابتی کے بعد اس کے نتیجے میں اس کا من اور مستش کا وستار ہو گیا ہو وہ براہم میں اس سینس میں آپ براہم میں ہیں کتاب کے مطلب اس سینس میں نہیں براہمیں آپ کے آپ براہمیں گھر میں پیدا ہوئے اس سینس میں آپ براہمیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو ہم خود براہمون آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو مولانا مولوی یہ سمجھا رہے مسلمانوں کو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں وہی تو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ ان کو پریشان کیا جارہا ہے میں وہی بتا رہا ہوں ہمارے انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اپنے گیان اور اپنی تجربے کے اوپر نہیں اٹھ پاتا ہے چونکہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ستہ ہو خالص جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو باقی سب کو زمی بنا دیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ہاتھ میں ستہ چلی گئی تو وہ ہمیں زمی بنا دیں گے وہاں زمی کا کنسپٹ ہی نہیں زمی کا کنسپٹ نہیں لیکن کیا یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ خوش ہیں ان کے لئے ان کو یہ کہا جاتا ہے ارے یہ وہ دیش ہے صاحب وہ دیش ہے کہ یہاں کوچین کا راجہ ایک فرمان جاری کرتا ہے اور کہتا ہے دو بیٹے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن تیسرا بیٹا ہوگا تو اس کو مسلمان کر کے پالنا ہوگا یہ وہ دیش ہے یہاں پہ آپ ابھی دلی میں چلے جائیے آپ کس ہندو کو روکیں گے کون ہندو راشنل روکے گا مسلمان حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں اندر جا کے سلام کرتا ہے اور ہندو تو چوکھٹ پہ ہی گر پڑتا ہے یہ وہ دیش ہے جہاں اس دیش کا سکرپچر دھرم گرند یہ کہتا ہے یہ نہیں کہتا کہ موکس کا یہ طریقہ ہے یہ دیویتہ ہے کہتا ہے جہاں کہیں تم اسادھارا بریلینز دیکھو تیج دیکھو جان لو میں وہاں یہاں پہ اس اس سنسکرٹی اور اس سبیتہ میں ایک روپتہ کے لیے کوئی جگہ نہیں لیکن آپ ندوہ کی بات سنیں آپ بریولی کی بات سنیں وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا مشکل ہے مسلمان کے لیے یہاں رہنا کتنی تکلیف میں رہ رہا ہے وہ اب وہ تو اس کا تو میں کیسے ان کی بات کا جواب دوں گا میں ان سے صرف یہ ہی کہوں گا کہ تھوڑے سے دن ذرا پاکستان جا کے رہ کے دیکھئے جہاں ہر جمعہ کو جہاں جہاں ہر جمعہ کو مسجدوں میں بم چلتے ہیں تھوڑے سے دن سیریہ جا کے رہ کے دیکھنے کوشش کریے تھوڑے دن یمن جا کے رہنے کی کوشش کریے پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں لیکن عارض صاحب جب ہومینسٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیمک کی طرح ہے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے نہیں ٹرمائٹ نہیں بلکل جو میں جتا میں جانتا ہوں اور میں نے خود سنا ہے کہ جو کا پہلی بات تو میرا وہ سچم ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیکن چونکہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے انہوں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو ایکنومک آپرچنیٹیز کے لیے بغیر غیر قانونی طریقے سے دیشوار ہیں تو یہ تو دنیا کا ہر ملک یہی منتا ہے امریکہ تیار ہے سب کو لینے کے لیے کل ملیشیا کا قصہ ہوا ہے جو یہ روہنگیاز ہیں ان کو ملیشیا لینے کو تیار ہے روہنگیاز پر بیچارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ملیشیا انہیں تو لے سکتا ہے دوسروں کو دیش دیں گے ذرا اپنے ہاں دس لوگوں کو لے کے دیکھیں تو ہم جانے وہ تو انہوں نے موسیٰ ہو سکتا کہہ دیا دنیا تو پریکٹیکلی ترمائٹ مانتی ہے ان لوگوں کو جو غیر قانونی طور پر کسی دیش میں داخل ہوتے کسی بھی دھرم کے ہوں کچھوں غیر قانونی طور ساتھ ہیں پرزیکیوٹیڈ دنیا پوری دنیا پتایا تو ان کو یہ جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کہا نہیں نہیں وہ خود منع کر رہے میں کوئی نہیں ہوں کہ میں ان کا ڈیفینڈ کروں وہ سکچا میں لیکن جو میں نے خود سنا ہے ان کو بولتے ہو کہ یہ میں نے ان کے لیے کہا جو روزگار حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر دیش میں داخل ہو رہے ہیں یہ کسی دھرم وشش کے لوگوں کے لیے نہیں کہا لیکن مجھے مجھے نہیں پتا وہ خود اپنے سکچا میں یہ جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر میں نے آپ سے اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ چیزیں مند میں شک پیدا کرتی ہیں اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ چیزیں ایک کے بعد ایک سرکولیٹ ہوتی ہیں نیو یارک ٹائمز وال سٹیٹ جرنل گارڈین ایسے اخباروں میں بھی آج ہندوستان کی امیج ایسی ہے کہ جیسے یہاں بہت کچھ پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو یہاں کوئی ہندو راست بنانے کی کوشش ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کم ہم اتنے مضبوط کیس کو اگر جن لوگوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آج کی دو ہزار انیس کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہزار سے زیادہ لڑکیوں کا ہر سال ابڈکشن ہو رہا ہے سبھ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار یہ یہ ینگ لڑکیاں ہی کیسے ان کا ہی کنورجن کیوں ہوتا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے نہیں رکھ پائیں تو ہماری کمزوری ہے اور کیا میں یہی کہوں گا لیکن آپ یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے سی اے آئے چاہے این آئے ہندوستان کے جو مسلمان یا رہتے ہیں ان سے کوئی ثبوت نہیں مانگا جائے گا میں آپ سے دعوے سے یہ کہتا ہوں اور بنتا ہے اس پہ مجھے مجھے دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے بھارت کا ناغرے اس روپ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کس درم کا باننے والا ہے اور یہ سب ریکارڈ ہے ایک بڑھتی ہوئی ویت ویوستہ میں جو آنے والی دنیا میں ہماری بھومی کا ہونے جا رہی ہے ہمارے پاس یہ سارے آنکھیں اپلند ہونے چاہیے سی اے اے کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملانا چاہیے سی اے اے اس کیول قانونی شکل ہے اس وعدے کی جو وعدہ مہاتمہ گاندھی اور دوسرے لیڈروں نے پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے آزادی کی لڑائی لڑی تھی لیکن وہ ہمارے اس فیصلے کے شکار بن گئے کہ ہم نے آخر میں پاکستان دیش کے بٹوارے کو شکار کر لیا ان سے کیا ہوا وعدہ ہے جس کو ہم نے قانونی شکل دیا لیکن دیش کے ناغرے چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہوں میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں یہ چیز اس لیے نہیں کہ قانون اس کی زمانت دیتا ہے اس لیے نہیں کہ سرکار کی نیت ٹھیک ہے نہیں یہ سب آرگیومنٹ نہیں اس دیش کی ایتھوز اس دیش کی ماننے تائیں اس دیش کی پرپرائیں پڑوسی کھڑا ہو جائے گا صاحب جنگ کرنے کے لیے جس دن بھارت کے ناغرے کے خلاف کوئی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی یہ اس دیش کی کچھ پرپرائیں کچھ ماننے تائیں کیوں یہ سوال آتے ہیں جیسے اصم میں این آر سی لاغو ہوا ایک ادھانڈ بار بار دیا جاتا ہے کارگل میں جو فوج میں ہمارا سپائی تھا سلیمان اس کو این آر سی میں نہیں شامل کیا گیا اس کو غیر ناغرک ڈیکلئر کر دیا گیا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سرکاری کامکاج کرنے والے اور پیپر تیار کرنے والے وہ سب کمپیوٹر ہیں تو یہ میرے حال سے صحیح نہیں لیکن اگر غلطی ہو تو غلطی کو صدھارنے کا پورا پوری گنجائش موجود ہے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ گا کہ وہ آرے رہے اس بات پر کہ نہیں یہ نہیں ہے ناغرک نہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے وہ دیش کا سپاہی ہے اگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو ہم غلطی کو مانیں گے اس کے لئے معافی مانگیں گے اور اس کو ہم وہ تو سارے آدھر کا دکھا رہی ہے جس سے دیش کیلئے لڑائی لڑی ہے دیش کا ہر ناغرک آدھر کا دکھا رہی ہے اب کتنے سارے ایسے لیڈر ہیں جو سرکار میں منتری بھی ہیں کبھی گرراج سینگ کبھی دیرنجن جوتی ہے کبھی دوسرے لوگ مسلمانوں کو پاکستان بھیج دو اس میں ایک آپ کی بھی پرابلم ہے کتہ آدمی کے کاتے تو آپ ریپورٹ نہیں کرتے لیکن آدمی کتے کے کاتے کھائے تو دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی کیونکہ کتہ آدمی کو کٹے تو نارمل بات ہے تو بس یہی بات ہے آپ کو منسٹر ایسا بیان دے تو اب نارمل بات ہوئی if it bleeds it leads نہیں منسٹر بیان دے تو یہ اب نارمل بات ہوئی پردھان منتری روز کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس وہ نیوز نہیں بنتی نہیں نیوز بنتی ہے نہیں بنتی ہے بہت چھوٹی سی if it bleeds it leads یہ بات صحیح کہ پردھان منتری نے کہا کہ این آر سی کا تو ہم نے ذکر بھی نہیں کیا اب اس پر بیچار بھی نہیں ہوا اس کے باوجود لوگ بار بار کہتے ہیں لیکن ہوم منسٹر نے تو پارلمنٹ میں کہا این آر سی آئے گا اور پورے دیش میں آئے گا آئے گا یہ تو کہا جا رہا ہے پچھلے تیس سال سے کہ آئے گا کہا ابھی آیا ہی نہیں ہے ابھی اس پر چرچہ نہیں ہے آیا تو آنے کی بات تو پچیاسی سے ہو رہی ہے جب آسام ایکارڈ آیا تھا ان لوگوں میں سے کوئی سرکار میں نہیں تھا تب سے ہو رہی ہے بات اور میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا جو آپ نے نام لیا ان کا نام پڑھ کے بتایا اب ان میں سب سے انٹریسٹنگ بات راہول گاندھی نہیں کہی ہے انہوں نے اپنے جو چیف منسٹر سے ان سے کہا کہ وہ اس کو لاغو نہ کریں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس لیے کہ اس لیے کہ ایک خیدہ کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلق جائے گی بچ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جانتا ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں جیسے کی بہت بڑی بڑی ہستیوں نے بھی اس پہ جواب دیا ہے نرسی پہ اور کیا نام سی اے پہ تو کیا یہ جیسے ریلیجن کے ایک پرٹیکلر کمیونٹی کو چھوڑ رکھا انہوں نے تو ایسی ریومر ہوئی ہیں دنیا میں ہمارے دیش میں بہت ساری ریومر ہوئی ہیں اور مسلمان و مسلم کے مند میں بہت بڑی بیتھا آئی ہوئی ہے سمجھے اور مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے تو کیا اس بیس پہ میرا کوشن یہ ہے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ آرٹیکل فیفٹین جو ہے ہمارا کانسٹوٹویجن کا جو کہتا ہے نو ڈسکرمینیشن آن ڈا بیسیس آف ریس کاس سیکس ریلیجن تو کیا اس بیس پہ یہ ڈسکرمینیشن نہیں ہو رہا ہے یہ ڈسکرمینیشن ڈسکرمینیشن تب کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جب یہ چیز ناغرکوں کو لے کے ہو یہ ناغرکوں کو لے کے نہیں ہیں یہ دیش میں غیر قانونی طور سے داخل ہونے والوں کے بارے میں یہ قانون ہے اور دیش میں غیر قانونی طور سے آنے والوں میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں ایک کیٹیگری وہ ہے میں کتنی بار کہوں کہ جو اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے اپھروں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں جن کے من میں ویتھا ہے کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں یا بنگلہ دیش بھی پہلے پاکستان کا حصہ تھا کہ کیا وہاں پہ مسلمانوں کو بھی ان کا بھی اتپیرن ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو آگے بڑھئے اور اس اتپیرن کرنے والے دیش کو اس کو کہیے کہ یہ جو کام 1947 میں ہوا تھا اس کو توڑو بننے دیجے پھر رکھت بھارت کہ صحیح ختم ہو جائے گا لیکن ہمیشہ دھیان رکھئے پوزیٹیو ڈسکریمنیشن کی پولیسی ہمیشہ اس آدھار پہ بنتی ہے جس آدھار پہ نیگیٹیو ڈسکریمنیشن ہوا ہے نیگیٹیو ڈسکریمنیشن پاکستان میں ہوا ہے ان کی دھارمک آستھا کے کارن اگر بھارت اس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے تو بھارت کو اسی فیکٹر کو ایڈریس کرنا پڑے گا جس فیکٹر کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اتپیرن ہوا ہے اور وہ ہے ان کی دھارمک آستھا دھرم پھیلا ہوا ہے اسمانجس کی اسثتی ہے کنفیوزن ہے لیکن سب کچھ on the other hand well defined بھی ہے well spread بھی ہے تو آپ کی رائے میں اس سمسیہ کا سمدان کیا ہے مجھے بتائیے جن کے نام اس کمیٹی کی ریپورٹ میں شامل ہیں وہ سی اے کی مخالفت کر رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتائیے نام دوہزار تین تو وہ تو جانتے بوچھتے کر رہے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ہے جن بیچاروں کو واسطہ وقتہ کا پتہ نہیں ہے ان کو دشمن مت سمجھئے ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیے ان کو کہیے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے ایک بار بیٹھو اس قانون کو دیکھو اور یہ پکا جان لو کہ اگر آسام ایک آرڈ میں 1971 کی ووٹر لسٹ شامل ہے تو باقی دیش میں تو باقی دیش میں تو کہیں شکایت ہوئی نہیں ہے کہ 1971 کے بعد گھز پیٹھی آئے ہیں باقی دیش میں تو بات کی لسٹ بھی بانی جائے گی یہ دیش کے ناغرک چاہے جس دھرم کے ماننے والے ہوں ان کی ناغرکتہ کو نہ کوئی خطرہ ہے نہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی عدالت میں کیرل کے گورنر عارف محمد خان پر الزام ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی بھاوناؤں پر دھیان نہیں دیا اب یہ عارف صاحب میرا ہی الزام نہیں ہے یہ عرفان حبیب صاحب کا الزام ہے ایک فنکشن میں ہسٹوریکل سوسائٹی کی میٹنگ میں کچھ تقرار ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ یہ پوری کمیونٹی کے خلاف بول رہے تھے اس لئے میں نے انہیں رکھنے کی کوشش کی میں قرآن اور دھرم گرنتوں کا چھاتر ہوں تیچر نہیں ہوں چھاتر ہوں میں وہاں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن تُتِي أَكْسَرَ بَدْ فِي الْأَرْدِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّةِ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اگر تم عام جو ان انفارمڈ اپینین ہیں جہاں لوگوں کو بغیر جانکاری کے کیول اپنی پورو آگروں سے بھرمت ہو کے لوگ اپنی رائے بنا لیتے ہیں اگر تم ان کے راستے پر چلو گے تو تم راستے سے بھٹک جاؤ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پر ناغرکتہ قانون کا ویروت کرنے والوں کو سلا ہوا پانی اور بدبو بتایا ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں اسے اسپشت کرنا چاہتا ہوں میں نے ڈیڑھ گھنٹے تک ان لوگوں کو بیٹھ کے سنا جس میں بہت ہی بھدے لفظوں میں سرکار کی نیت پہ حملہ کیا گیا کشمیر پہ جس پہ میں سی اے سے بھی زیادہ اسٹراؤگ آپ جانتے ہیں میں کشمیر کے معاملے میں ایک زمانے سے انوالو رہا ہوں کشمیر پہ سرکار کی آلوچنا کی سی اے پہ کی کہا کہ سمیدھان کی آتمہ کی ہرتیہ ہو رہی ہے وغیرہ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا پھر جب میں بولنے کھڑا ہوا میرا پہلا واقعے سنی اور میں آپ صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں میرا پہلا واقعے تھا میرا نشجت مت ہے کہ اس معاملے پہ جو میں رائے دینے چاہ رہا ہوں وہ صحیح ہے لیکن میں اس سے انبھگ نہیں ہوں کہ میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے میرا نشجت مت ہے کہ آپ نے جو آلوچنا کی ہے وہ غلط ہے لیکن میں اس سے انبھگ نہیں ہوں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور پھر میں نے یہ مہاتمہ بولن آزاد کو کوٹ کیا مہاتمہ گاندی کو کوٹ کیا پنڈی جوالال نہرو کو کوٹ کیا تب ہی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گوڑ سے کو کوٹ کیوں نہیں کیا میں وہیں آ رہا ہوں وہ تیہ کریں گے کہ میں کس کو کوٹ کروں وہ تیہ کریں گے کہ بھی کس کو کوٹ کروں اور میں پانچ چھے منٹ سات منٹ زیادہ زیادہ بولا ہوں گا کہ انہوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کا پریاس کیا جو میرے ای ڈی سی نے روک دیا ای ڈی سی کی قبیس انہوں نے کھینچ دی اس کا سیریمونیل بیج گر گیا بٹن کھل گئے پھر اس کے بعد جو چیئرز ہوتی ہیں ان کے پیچھے سے جا کے جب ای ڈی سی نے روک دیا اور مجھ تک نہیں پہنچنے دیا تو پیچھے سے جا کے لیفٹ ہینڈ سے آ کے اور پھر کوشش کی جساں سیکیورٹی والا نے روک دیا وائس چانسلر نے بھی کھلے ہو کر روک دیا ان کو آپ وہ سارا ویڈیو دیکھ لیجئے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت جب یہ سوفے کے پیچھے سے آ رہے تھے تو میں نے سامنے دیکھا کہ کچھ میں ہی رہا ہوں اور میں یونین کا پریسیڈٹ جب ہوا ہوں تو ان کی مخالفت کے باوجود ہوا ہوں یہ دھیان رکھئے گا تو پرانی نہیں میرا ذاتی کوئی نہیں ہے ویچارک طور پر یہ میرے مخالف لیکن ویچارک طور پر وہ آپ کی ہر چیز جیسے آپ اگر آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کا سمرتن کرتے ہیں تو ان لوگوں کو خراب تو لگتا ہی ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں تو میں نے اس اسٹیج پر آپ یقین مانی گا چونکہ کیمرے کا موہ ہماری طرف تھا اس لیے وہ نیچے جو علی گرہ والے تھے چند دیکھ جنہوں نے گالیوں کا استعمال شروع کیا لٹریل گالیاں تب میں نے ان سے کہا آپ کا یہی طور طریقہ ہے جس کی ویعہ سے مولانا آزاد انیس سوڑنچاس میں یہ کہنے پہ مجبور ہوئے تھے مولانا آزاد کے شبدیں پہلی بات میرے شبد نہیں ہو مولانا آزاد نے کہا میں یہ مانتا تھا کہ دیش کا ویبھاجہ نے ایک سیلاب کی صورت میں آیا اور وہ اپنے ساتھ گندگی بہا لے گیا لیکن تمہارا بیہیوئر دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑھوں میں وہ پانی رکا رہ گیا ہے اور اس میں سے بدوو آ رہی ہے یہ 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 کن کے لیے کہا تھا مولانا نے یہ دھیان رکھے کن کے لیے کہا تھا علی گہ میں مسلم لیگ کا یوٹھ ونگ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ریلوے اسٹیشن پر آزادی سے دو تین سال پہلے ریلوے اسٹیشن پر ان کو پتا چل گیا کہ مولانا آزاد ٹرین سے جا رہے ہیں یہ سب اکھٹے ہو گئے خاموشی کے ساتھ اسٹیشن پر اور پٹریوں پر پڑی ہوئی جو گندگی ہوتی ہے وہ وہاں سے اٹھا کے اس میں پیکٹ میں لے کے اور پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی گاری رکی مولانا کے کیبن میں گھز گئے اور اس گندگی کو مولانا کی دارہی میں ملا اب یہی مسلم لیگی دیش کے آزاد ہونے کے بعد اب مسلم لیگ تو چل نہیں سکتی تھی یہ کمیونسٹ بن گئے اور لیکن ان کا وہ جو وہ جو الگاب وادی ان کا سوچ تھی وہ جو کی تو بنی رہی تو یہ کمیونسٹوں کی شکل میں جو مسلم لیگی ہیں ان کے لیے مولانا آزاد نے یہ جملہ کہا تھا اور وہ تو انڈین ہسٹری کانگریس تو ہر کوئی جانتا ہے وہ تو ہنگ وہ تو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں لیکن میں تو یہ جملہ میں تو یہ مانتا ہوں مولانا آزاد نے یہ کمیونسٹوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جو مسلم لیگی بدلے ہوئے واتاوران میں جنہوں نے کمیونسٹوں کا عویش پہن لیا تھا اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے کہ ہم ہم نے دیش کا بٹوارہ کرایا تو جینیو میں ٹکڑے والے یہ وہی لوگ ہیں میں جینیو کا نہیں جانتا لیکن علی گاہ میں یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگی تھے پرانے اور اب کمیونسٹ بن گئے تھے جن کو مولانا آزاد نہیں کہیں عارف صاحب نے پہلی بات عارف صاحب کا جملہ ہی نہیں یہ جملہ ہے مولانا آزاد کا لیکن مولانا آزاد نے یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا مولانا آزاد نے یہ ان مسلم لیگیوں کے بارے میں کہا جو دیش کے آزاد ہونے کے بعد کمیونسٹ بن گئے تھے لیکن اسی الگاہ وادی مان سکتہ کے ساتھ کام کر رہے تھے آپ سے ان لوگ کی یہی شکایت ہوتی ہے آپ بہت بے باقی سے بولتے ہیں اتیاس کے جانکار ہیں اس سے بولتے ہیں اور آپ جس طرح انداز میں آرٹیکل 378 آئے جانے کا سپورٹ کرتے ہیں اس سے تکلیف تو ہوتی ہے ان لوگ کو میں سپورٹ نہیں کرتا میں تو ایک زمانے سے اس کو پلیٹ کر رہا ہوں اسی کے میرا ماننا ہے کہ تین سو ستر تو پنڈی جی کے زمانے میں اور اندرہ جی کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا اب تو اس کا دھانچہ رہ گیا تھا خالی گھر رہ گیا تھا اب خالی گھر آپ اپنا گھر خالی چھوڑ دیئے اس میں بھوت گھج جاتے ہیں تو اس اس خالی گھر میں پاکستان دوارہ اسپونسر آتنکواد کا بھوت اس میں گھج گیا تھا اس آتنکواد کے بھوت کو نکالنے کے لیے اس خالی گھر کو توڑنا ضروری تھا میں تو ایک زمانے سے میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں بیٹھے اس زمانے سے یہ بات کریں گے آپ اتنی صاف صاف باتیں کریں گے اور وہ لوگ آپ سے ناراض بھی نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں میں نے کب کہا ناراض نہ ہو میں تو کہتا ہوں ان کو پورا عدی کارے اور ایک بات اور آپ کو کہوں سارف جنک جیون میں کون آپ سے خوش ہے اس سے زیادہ مہتپور بات میں یہ مانتا ہوں کون آپ کے خلاف ہے کون آپ سے ناراض اور ان کی ناراضگی کا میں سواگت کرتا ہوں آپ کی عدالت میں ان کا بہت دھنیواد ان کا بہت دھنیواد اتنے سارے اتنے سارے شبدوں کا پریوک کرنے کے لیے لیکن میں ایمانداری سے مانتا ہوں اصل میں پرابلم ساری یہ ہے کہ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں اور کمیونٹی کے لیے جو گائیڈنس ہونی چاہیے جو کتاب اس سے کوئی تعلق نہیں کتاب تو یہ کہتی ہے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو بات تمہیں صحیح لگے اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے وہ بات تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتی ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو تمہاری برادری کے خلاف یہ کتاب کہتی ہے کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر سینتالیس میں سے پہلے ہوتے تو پاکستان کا نعرہ لگاتی پھر چھے آسی میں شہبانوں میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ کا نعرہ لگاتے پھر تیس سال کے بعد کہتے کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی بھائی بار بار کہا گیا ہے اپنی عقل کا استعمال کرو اب میں آپ کو کہتا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اب میں تو قرآن جانتا نہیں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے آگے مسلمان کا صرف کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے اور عارف محمد خان کہتے ہیں وندے ماترم گاؤ وندے ماترم تو کچھ بھی نہیں ہے دھائی سو سال تک مغلوں کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا کہاں تھے یہ لوگوں نے شکایت کری کہا کہ مغل ہم سے سجدہ کرواتے ہیں تو جانتے ہیں اس وقت اسی طرح کے لوگوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ سجدہ عبودیت نہیں ہے عبودیت کہتے ہیں بندگی یہ سجدہ تازیمی ہے یہ آدر کا سجدہ ہے یہ بندگی کا سجدہ نہیں میرے بھائی وندے ماترم تو صرف اتنی ہی بات تو ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ماں تجھے سلام میں انہی لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پیدا کرنے والا کون کیا ہے ہماری آست پیدا کرنے والا خدا ہے لیکن اس خدا نے ہم سے کہا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ماں تو قدرت کا بنائی ہوئی ایک ذریعہ ہے نا پیدائش کا لیکن اس ذریعہ کو کہا اپنی جنت اس کے پیروں کے نیچے تلاش کرو پیدا میں بھارت میں ہوا ہوں یہ اوپر والے کا فیصلہ ہے کرموں کا فیصلہ جو بھی ہے لیکن جس ملک کا پانی پیتا ہوں جس ملک کا اناج اس کے کھیتوں کا اوگا اناج کھاتا ہوں جس کی ہوا میں سانس لیتا ہوں جہاں جس نے جو سب کچھ دیا ہے اگر میں اس کو کہوں کہ ماں تجھے سلام تو انہیں یہ سجدہ نظر آتا ہے وہ اس لئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آزادی کے لڑائی میں جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے ویروت کیا تھا انہیں بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہے ساری سمجھ سے آئی ہے یہ اگنورنس is not solution of the problem پہلا آدمی جس نے وندے ماترم پر اعتراض کیا تھا کوئی مسلم لیڈر نہیں تھا گرودیو ربندرنات ٹیگور تھے برحم و سماش تھا جس نے اعتراض کیا تھا ان کے اعتراض کے بعد کچھ مسلمانوں نے بھی اعتراض کیا اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے اعتراض والے حصوں کو الگ کر دیا اور جس صورت میں وندے ماترم کو ہماری سمیدھان سبھانے راشتیے گیت راشتگان نہیں نیشنل انتھم نہیں نیشنل سونگ کے طور پر سوئی کار کیا ہے یہ وہ حصہ ہے جس پر گرودیو ربندرنات ٹیگور نے اپنی سہمتی دی اور پہلا سیشن گرودیو بنارس میں ہوا ہے اس کمیٹی کے بعد جس میں گرودیو ربندرنات ٹیگور نے اس کا سنگیت دیا ہے اور ان کی بھتیجی نے اس کو گایا ہے انہیں ویچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اعتراض کس نے کیا تھا رفی احمد قدوائی صاحب نے اپنے پانیر کو دیے ہوئے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جنہ میرے بغل میں کھڑے ہوکے وندے ماترم گائیں لیکن جب جنہ نے پاکستان کا نعرہ لگا دیا اس کے بعد جنہ کو اس میں بدپرستی نظر آنے لگی لیکن ان لوگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے بندے ماترم کا اردو میں ترجمہ کیا میں نے ترجمہ اسی لیے کیا آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئی گی میں نے ترجمہ رات کو ترجمہ کیا صبح اپنے ایک میتر کو اس زمانے میں ندوے سے فتوہ آیا تھا تو میں نے لکھنوں میں اپنے ایک میتر کو بھیجا اور میں نے کہا یہ مدبتانا کہ کس نے ترجمہ کیا ہے یہ بھی مدبتانا کہ یہ بندے ماترم کانواد ہے یہ انہیں دکھانا اور ان سے کہنا کچھ آپتی جنک ہے اسلامی دریشتی کور سے اور پھر مجھے اور جب وہ جرائی دے دیں تب انہیں بتانا کہ یہ وندے ماترم کا انواد ہے ان کا تھوڑی دیر میں مجھے فون آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کچھ بھی آپتی جنک نہیں ہے آپتی جنک چیز ایک ہی ہے وہ ہے اگنورنس جہالت جس چیز کو ہم نہیں جانتے وہ آپتی جنک ہے اب جب اب انہوں نے کچھ نظر نہ آئے اس میں کہ یہ انواد ہے اس کا سنسکرٹ تو آپ کو نہیں آتی نا نہیں آتی یہ اس کا انواد ہے اس میں بتائی کیا پتی ہے کیونکہ صاحب آریف صاحب نے خود کہا ہے کہ آزاد ترجمہ ہے یہ کیسے مان لیا جائے یہ صحیح ہے دلی یونیورسٹی کے سنسکرٹ کے پروفیسر جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مجھے فون کر کے اگر میں نے انواد غلط کیا ہے تو وہ کس کو بتانا چاہیے جو سنسکرٹ کا جاننے والا ہے وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آریف صاحب میری آنکھوں میں آنسو آگئے ایسا شاندار آپ نے انواد کیا اور جن کو آتی نہیں سنسکرٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے مان لے کی یہ صحیح انواد کیا ہے صحیح انواد کیا آپ نے وہ اگر آپ جنتا کو سندھا دیں کیا ہا 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 میں نے اس کو ایک میں نے تو یہی کہا چونکہ میں مجھے اتنا نہیں آتا میں نے سنسکرٹ پڑھی ہے لیکن میں سنسکرٹ کا بدوان نہیں تو میں نے تو اس کے لئے شب پریوک کیا آزاد ترجمہ ایک فری ٹرانسلیشن مطلب بہت زیادہ آپ یہ ڈھونڈیں کہ یہ بالکل ایکزیکٹ ہے تو میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے لیکن جو سنسکرٹ جاننے والے ہیں ان کو وہ بہت پسند آیا اور وہ یہ ہے تسلیمات تسلیمات ما تسلیمات تسلیم کہتے ہیں پلورل ہے سلام کا جیسے کہیں ما تجھے سلام تو یہ اس کا پلورل ہے بہو وچن تسلیمات ما تسلیمات تُو بھری ہے میٹھے پانی سے پھل پھولوں کی شادابی سے دکن کی تھنڈی ہواوں سے فصلوں کی سہانی فضاؤں سے تسلیمات ما تسلیمات تیری راتیں روشن چاند سے تیری رونک سبزے فام سے تیری پیار بھری مسکان ہے تیری میٹھی بہت زبان ہے تیری باہوں میں میری راحت ہے تیرے قدموں میں میری جنت ہے تسلیمات ما تسلیمات ایک آج ہم نے مقدمہ چلایا عارف محبت خان پر ہم نے عارف صاحب سے سوال پوچھے این آر سی کو لے کر ناغرکتہ قانون کو لے کر وند ماترم کو لے کر تین تلاہ کو لے کر اور جیسے عارف صاحب کی رپوٹیشن ہے انہوں نے ہر سوال کا بڑی بے باقی سے جواب دیا اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے ججڈ ڈاکٹر ویت پرتاب ویدی کے فیصلے گا آج ہی یہ جو مقدمہ چلا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ایتحاسک مہتو ہے یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کی بحث کو ہندوستان کے پردھان منتری گرہ منتری اور سارے سانسدوں کو دھیان دے کر سننا چاہیے بھارت کی جنتہ بھی اگر اس مقدمے کو دھیان سے سنے گی تو بہت سوست جنمت اس دیش کے لوگتنٹر کے لیے تیار ہوگا اس کا بہت بڑا شریع آج ہمارے اس مقدمے کے مجرم شریع عارف محمد خان صاحب کو ہے اور شریع رجل شرمہ کو کم نہیں ہے کیونکہ رجل شرمہ جی نے اتنے سخت سوال ان سے پوچھے ہیں کہ کوئی ویرودھی نیتہ بھی نہیں پوچھ سکتا ہے لیکن عارف صاحب نے جو جواب دیئے ہیں وہ کسی معمولی نیتہ کے جواب نہیں ہیں وہ جواب ایسے ہیں کہ جو کوئی بہت بڑا پنڈت کوئی بہت بڑا ودوان اتیاز کا جانکار اور ترک شیل ہو آج کی جیسی بحث میں نے کئی بحثوں میں جج کا کام کیا ہے لیکن ایسی بحث اتنی گمبیر اور اتنی ترک پون آج سے پہلے کبھی نہیں سنی مجھے وشواس ہے کہ جو ترک عارف محمد خان صاحب نے دیئے ہیں اپنی بات کو صد کرنے کے لیے وہ ترک اگر ہماری سنسد میں پھر سے ایک بار سنے جائیں کہے جائیں تو پورے دیش کو بڑا لاہب ہوگا سب سے بڑا پینچ وہ ہے جس پر شریل رجل شرمہ نے دھیان دلایا کہ اس قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو ایک کمی جس کی طرف رجل جی نے دھیان دلایا اس کی وجہ سے لوگوں کو اور باہری دیشوں کو بھی ہمارے دیش کے ویروضی دلوں کو بھی ایک ہونے کا اور غلط فیمی فیلانے کا ایک جبردست موقع مل گیا ہے سچائی سے زیادہ ایک فرجی چیز کا محتو دیش کے اندر ہو گیا ہے اس نے دیش میں ایک اناوشک بحث شروع کر دی ہے مجھے لگتا ہے کہ عارف صاحب کے بیان سن کر ان کے ترک سن کر اس بحث پر کچھ روک لگے گی اور دیش کے لوگ تنتر کا بہت لاب ہوگا اس درشتری سے سارے عارف جو ان پر لگائے ہیں رجل جی نے میں ان کو بے بنیاد صدق کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کو بری کیا جاتا ہے بہت دنیا اس امید کے ساتھ ہی یقین کے ساتھ اور میں سہمت ہوں جو ہمارے جلس ڈاکٹر بیٹ پردہ ویدگی نے کہا عارف محمد خان صاحب نے آج جو کچھ کہا آپ کے عدالت میں اس کی باتیں سن کر بہت سارے لوگ کے مند میں جو شک ہیں جو شوبے ہیں وہ دور ہوں گے ان کا وشفات پڑھے گا اپنے سسٹم پر ان کو لگے گا کہ واقعی میں یہ جو قانون ہے اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کو نکالا نہیں جائے گا کسی سے سوال نہیں پوچھے جائیں گے اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے آپ کے عدالت میں ایک نئے شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے مزکر